میرے چینل پر خوش آمدید ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم زندگی میں ویسے تو چار موسم ہوتے ہیں لیکن زندگی کے دو موسم بڑے ہی اہم ہیں ایک موسم ہے بہار کا اور ایک موسم ہے خیزان کا جس طرح سے رب کائنات نے ان موسموں کو دیکھ کر ہمیں یہ بتایا ہے کہ بہار کا موسم آتا ہے پھر خزان آتا ہے اور پھر خزان کے بعد پھر بہار یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یہ ایک ایسا سائیکل ہے جو ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد پھر پہلا یہ موسم اسی طرح سے چلتے رہتے ہیں اس ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب کر لیا ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ اس طرح کی جتنی بھی موٹیویشن ویڈیوز ہیں وہ آپ تک ضرور پہنچتی رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا اور اس کو مزید شیئر ضرور کیا کریں کیونکہ اچھی بات کو پھیلانا جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے اور اگر ہم ایک سے دوسرے تک بات پہنچاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی اور کا اس بات سے کوئی فائدہ ہو جائے تو چلتے ہیں اپنے آگے اصل ٹاپک کے طرف آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ خزان کے بھی اپنے رنگ ہوتے ہیں اس کی اپنے خوبصورتی ہوتی ہے خزان سے مراد کیا ہے خزان سے مراد کیا آپ کے خیال میں صرف میں بات کر رہی ہوں درختوں کے پتوں کی گرنے کی یا ان کے رنگ زرد ہو جانے کی میں بات کر رہی ہوں ہماری زندگی میں آنے والی پریشانیوں کی ہماری زندگی میں آنے والی مشکلات کی ہماری زندگی میں آنے والی مایوسیوں کی آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اگر زمانہ تعلیمی سے گزر رہے ہیں تو وہ اپنی جو سٹوڈنٹ لائف ہے ان میں جو پریشانی آتی ہیں اس کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہے ان کو لگتا ہے کہ بس زندگی ختم ہو گئی نمبر تھوڑے آگے والدین نے ڈانٹ دیا تو یہاں تک کہ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ سوسائیڈ کرنے تک چلے جاتے ہیں گھر چھوڑنے پر چلے جاتے ہیں ماں باپ سے لڑائی کر لیتے ہیں اور اسی طرح سے جب آپ آگے پروفیشنل لائف میں جاتے ہیں اور وہاں پر اچھی جابز نہیں ملتی ہیں آپ اپنی فیملیز کو سپورٹ نہیں کر پاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے بنیادی ضروریات نہیں ارینج کر پاتے ہیں تب بھی بہت سے لوگ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں آخر ایسا کیوں ہوتا ہے ہم جو ہماری زندگی میں خزان کے رنگ ہیں ان کو کیوں سمجھتے نہیں ہیں ان سے ہم کیوں کچھ نے کچھ سیکھنے کے کوشش نہیں کرتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم زندگی میں جب مایوس ہوتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ پر اپنے یقین کو کھو دیتے ہیں ہم یہ کلیم تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتے ہیں لیکن یہ صرف باتوں کی حد تک ہوتا ہے دراصل ہم اللہ تعالیٰ پر یقین کو جب آہستہ آہستہ کھونا شروع کرتے ہیں تو ہم زندگی کی ایسی پریشانیوں میں ایسی الجنوں میں الٹ جاتے ہیں کہ جن سے باہر نکلنا پھر مشکل ہو جاتا ہے جس طرح سے ہماری زندگی میں دن اور رات آتے ہیں تو دن کی وجہ سے رات کی اہمیت ہے رات کی وجہ سے دن کی اہمیت ہے اسی طرح سے اگر بہار ہے تو بہار کی اہمیت خضان کی وجہ سے ہے اور اگر بہار نہ ہو تو پھر خضان کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہر چیز میں تضاد جو ہے وہ بہت ضروری ہے اللہ تعالی نے نیچر میں یہ تضاد رکھ کے ہمیں بتا دیا ہے کہ اس کے بغیر زندگی کا وجود ممکن نہیں ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم ان ساری باتوں کو باتوں کی حد تک سمجھتے ہیں عملا جیسے ہی کوئی پرابلم آتی ہے وہاں پر پوری طور پر ہمیں غصہ آنے لگتا ہے ہم کوسنے لگتے ہیں اپنی قسمت کو اور برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کو کہ جن کی وجہ سے یہ مسائل ہماری زندگی میں آئے ہم ناکامی کا ذمہ دار اللہ تعالی کو ٹھہراتے ہیں قسمت کو ٹھہراتے ہیں لوگوں کو ٹھہراتے ہیں اپنی اردگرد کے ماحول کو ٹھہراتے ہیں اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ خزان کے رنگ ہمیشہ ہماری زندگی میں رہیں گے بلکہ ہمیں خزان کے تو رنگ نظر ہی نہیں آتے ہیں ہمیں تو صرف سیاہی نظر آتی ہے دراصل وہ سیاہی خزان کی نہیں ہے وہ سیاہی ہماری اپنی سوچ کی ہوتی ہے اور وہ ایسا ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیتی ہے کہ باقی سب اس کے پیچھے چھپ جاتا ہے اگر آپ دیکھیں سوچیں اور غور کریں تو ہر چیز میں ہمارے لیے سبق موجود ہے ہر چیز میں ہمارے لیے کچھ نے کچھ ایک ایسا لیسن چھپا ہوا ہوتا ہے جو ہمیں کامیابی کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے تو اپنی زندگی میں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا اگر آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے تو اللہ پر اور اللہ کے بعد اپنی ذات پر یقین رکھیں کہ آپ بار 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 کوشش کرنے سے آپ ضرور اس پریشانی میں سے نکل آئیں گے اور دراصل وہ پریشانی آپ کے لیے کسی نئی منزل کسی نئے راستے کا تعیون کر رہی ہے بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ کو اس ڈبے کو کھولنا ہے اس جس طرح آپ کو گفٹ ملتا ہے تو وہ پیک ہوتا نا آپ کو نہیں پتا اس کے اندر کیا ہے اسی طرح سے آپ کو اس پریشانی میں چھپی ہوئی وہ خوشی کو اس سرپرائز کو دھوننا ہے تو آپ یقین کریں کہ آپ کی زندگی سے تمام مایوسیوں کے اندھیرے ختم ہو جائیں گے پھر آپ کو یہ پریشانیاں اور تکالیف جو ہیں یہ ہرگز جو ہیں وہ آپ کو مایوس نہیں کریں گی اس بات پر ایمان رکھیں کہ ہمیشہ جب بھی پرابلم آتی گئے تو اس کے بعد پھر یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نہ کوئی خوشی دینے والا ہے تب آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی اپنی زندگی میں بہار اور خیزان تمام رنگوں کو اچھے طریقے سے انجوائے کریں اور اس میں سے کچھ نے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں تینکیو